بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالکِ عرض و سما ہے مالکِ شرک و غرب درود و سلام شانِ کائنات جانِ کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عدل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر پاکستان دنیا بھر میں اپنے بسنے والے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے ناظرین پنجاب میں الیکشن ہوں گے یا نہیں لیکن گجرات میں اس وقت سیاسی میدان خوب گرم ہے پی پی اکتیس کڑیاں والا ٹانڈا جی جناب چودری برادران کے قریبی ساتھی ہیں چودری خالد اصکر گھرال انہوں نے اعلان بغاوت کر دیا ہے اور ان کو ٹکٹ نہیں ملا اس حلقے سے لیکن انہوں نے بڑا سخت اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے آئیے پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ چودری خالد اصکر گھرال نے خالیہ بیان میں کیا سخت بات کر دی چودری برادران کو محاطب کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہلکا پی پی کتیس دے والے دن ایسے وقت کچھ گال کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ کارنرز تو منہ دو تین جگہ تو ایک گال سامنے آئی ہے کہ چودری پرویزلائی صاحب اور چودری بجات صاحب نے کہا کہ ساڑی خالد اصکر گرال نال گال ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تالا ایک دو دن دے بیچ بیٹھ جائے گا وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر لگا میں اسے والے نال یہ بیان دینا چاہ رہے ہیں کہ میری بلکل چودری برادران نال ایس وقت تک کوئی گال نہیں ہوئی اور نہ ہی میں الیکشن تو واپس ہوڑے ہیں نہ ہی میں الیکشن تو بیٹھ رہے ہیں میں ہنڈرڈ پرسنٹ الیکشن لڑ رہا ہاں اور جڑیئے سلکے دی آواز دے آوا میں میں انہاں دکھروائیاں بند آیاں انہاں نے میرے کوئی کمیٹمنٹ لے ہی ہے کہ تو نہیں مینہا تو میں انہال بلکل کمیٹمنٹ دیتی ہے میری موت ہو سکتی ہے میں مر سکنا لیکن میں الیکشن بھی ڈرانی کر سکتا اور انشاءاللہ تالا میں اپنے مخالفینوں بھی دسنا چانا کہ جڑے مخالف کہیں لیٹھنے میرے نار کدھی تو اکنوں رکھن کہ اللہ تعالیٰ دے فضل نار اے الیکشن ساڑھے کو جتنگے میں تو انہوں اللہ دے فضل نار اللہ دی رحمت نار ایک گل کر رہاں کہ اے الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ ساڑھے جی ناظرین آپ نے سنا چودری خالد اصر گھرال چودری برادران کے قریبی ساتھی دو بار ایم پی اے رہ چکے ہیں اب کی بار وہ امیدوار تھے پی پی اکتیسے اور کاف لیک جو بعد میں پی ٹی آئی میں چودری پرویز لائی چلے گے اس کے ٹکٹ کے لیکن ٹکٹ ان کو نہیں ملا زمان پارک میں ان کا انٹرویو ہوا لیکن انٹرویو چودری سادت نواز اجنالہ کے بیٹے کا بھی ہوا اور ان کو ٹکٹ مل گیا خالد اصر گھرال محروم رہ گئے اب ناظرین خبریں یہ آئیں کہ خالد اصر گھرال گھرال الیکشن سے دست بردار کرا لیے جائیں گے یا خود ہو جائیں گے آج انہوں نے اس کی نفی کر دی بڑا سخت ان کا ویڈیو بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ میرے حوالے سے چودری وجہت حسین اور پرویز الہی کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ خالد اصر گھرال الیکشن سے دست بردار ہو جائیں گے خالد اصر گھرال کا کہنا تھا کہ میں مر تو سکتا ہوں مجھے موت تو آ سکتی ہے لیکن میں الیکشن سے کسی صورت دست بردار نہیں ہونے والا اس کی وجہ ناظرین انہوں نے یہ بتائی کہ اس حلقے کے لوگوں نے مجھے کھڑا کیا ہے انہوں نے مجھ سے یہ کمیٹمنٹ لیا ہے انہوں نے مجھ سے یہ حلف لیا ہے کہ خالد اصر گھرال صاحب آپ کسی صورت الیکشن سے دست بردار نہیں ہوں گے تو خالد اصر گھرال کا کہنا ہے کہ میں کسی صورت الیکشن سے دست بردار نہیں ہونے والا میں نے اپنے حلقے کے لوگوں کو کمیٹمنٹ دے رکھی ہے اور یہ بھی میں بتا دوں اپنے سیاسی حریفوں کو کہ میں ان سے سیاسی الیکشن ہار بھی نہیں سکتا یہ مجھے الیکشن ہرا نہیں سکتے میں پوری توانائی کے ساتھ یہ الیکشن لڑنے والا ہوں تو ناظرین یہ اندر کی خبر ہے حالید اصر گھرال نے اعلان بغاوت کر دیا ہے چودری برادران سے اور الیکشن سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا ہے آج کمانڈر چودری وجہت حسین کے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا ماجرہ ہے ٹکٹ حالید اصر گھرال کو جاری نہیں ہوا سادت نوازہ جنالہ کو ٹکٹ مل گیا حالید اصر گھرال صاحب کہتے ہیں کہ میں الیکشن سے دستبردار نہیں ہونے والا اس پر چودری وجہت حسین کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ سوشل میڈیا نے بگڑا ہے ناظرین میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ چودری خالید اصر گھرال پر اس وقت فیملی کا بڑا خاصا پریشر ہے ان کے کزن جسٹس اسٹد جوید گھرال جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے موزز جج ہیں فیملی کا ان پر یہ پریشر ہے کہ خالید اصر گھرال صاحب آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو میدان میں آئے اور پھر آپ بیٹھیں گے نہیں تو جناب یہ خبریں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں چودری برادران اس گھتی کو کیسے سلجاتے ہیں کیا ٹکٹ کے اوپر ریویو ہوگا اگر ریویو ہوگا تو خالید اصر گھرال کو ٹکٹ ملے گا تو پھر جناب سادت نواز اجنالہ کو کیسے راضی کیا جائے گا اور اگر خالید اصر گھرال راضی نہیں ہوتے ٹکٹ کا ریویو بھی نہیں ہوتا پنجاب میں الیکشن ہو جاتا ہے تو ناظرین خالید اصر گھرال کیا الیکشن لڑیں گے اور اگر لڑیں گے تو ان کی ورث کیا ہوگی اور کیا پی ٹی آئی کا ووٹر بلے کے نشان کو چھوڑ کر خالید اصر گھرال کو آزاد حیثیت میں ووٹ کاسٹ کرے گا دو بار وہ پہلے ایم پی اے رہ چکے ہیں اور ہر دل عزیز ہیں عوامی سٹائل ہے ان کا ان کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے تھانے کچھری کی سیاست وہ نہیں کرتے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کے اس دور میں ووٹ بلے کو یا حضر سر گھرال کی شخصیت کو چودری برادرین کا کڑا انتحان ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے بہت شکریہ ناظرین اپنا خیال رکھی گا مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ